ٹھیک ہے اب یہ سینٹر جو ہے اس کا یہاں پہ آ رہا ہے لیکن ہم نے ایک انچ یہاں اس کا بڑھانا ہے اور اس چیز کو آپ لازمی اس کو کریے گا بلکل سینٹر میں آپ کریں گے تو اس کی بیل کی بیل ٹراؤزر کی فٹنگ ٹھیک نہیں آئے گی اسلام علیکم رول ٹیلر کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید اس ویڈیو میں میں آپ کو بیل ٹراؤزر کی کٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا اور بیل ٹراؤزر کی کٹنگ اب یہ ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا کیونکہ اس میں کچھ تفصیل بھی ہے ویسے تو میری ساری ویڈیوز میں کافی ساری تفصیل ہوتی ہیں لیکن اس میں کچھ ایکسٹر ہے وہ کیا چیز کہ یہ والا کپڑا جس سے ہم یہ کٹنگ کر رہے ہیں کہ یہ کپڑا کم ہے اب اس کو جوڑ لگنا ہے اس کی بیک سائٹ پر جوڑ آنا ہے اور وہ جوڑ ہم نے کس طرح سیٹ کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ نے انڈ تک اس کو دیکھنا ہے بہت سارے لوگ انڈ تک ویڈیو نہیں دیکھتے اور بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس لیے ان کو پوری سمجھ نہیں آتی پھر وہ بعد میں کمنٹ کر کے ہمیں پوچھتے ہیں تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جسٹ ہم نے نشان لگا کے اس کو سیدھا کر لیا اور ہاں ایک چیز اور ہے کہ ویڈیو لائک کرنے میں آپ کنجوسی ناکیاں کریں اسے یہ بس سوچ لیا کریں کہ اگر آپ ویڈیو لائک کر دیں گے تو ہمارا خون بڑھ جائے گا تو ہم نے بس یہاں سے اس کو سیدھا کرنا ٹھیک ہے اب بیل ٹراؤزر کے لیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے ہم نے سینٹر میں لمبائی میں ایک نشان لگانا ہے تو اگر تو ہم نے نارمل پہنچا بنانا ہوتا جیسے بیل ٹراؤزر کے لیے ہم بناتے ہیں گیارہ بارہ یا تیرہ انچ تو اس کے لیے ہم نے یہ جو نشان ہے وہ کم فاصلے پہ لگانا تھا اب ہم نے پہنچا بنانا ہے اس کا پندرائنج جس کی وجہ سے نشان جو ہے یہ اگلی سائٹ پہ تھوڑا سا آئے گا جیسے کہ یوں کہلے کہ یہاں سے 8 ہنچ پہ یہ نشان آئے گا اس طرح 8 ہنچ پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ نشان لگا کے ہم اس نشان کو سکیل کی مدد سے سیدھا کر لیں گے یہ جسٹ ہم اس کا سینٹر بنا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یہاں پہ اس کا سینٹر آئے گا اور کچھ نہیں یہ ہم نے سینٹر بنا لیا اس کے بعد ہم لاسٹک کا جو کپڑا ہے وہ اس کے اندر ہی چھوڑیں گے یہاں سے دو انچ کے فاصلے پہ ہم نے یہ نشان لگا لیے اور اس نے اتنے میں اس کا نیفہ بن جائے گا اور اس میں لاسٹک ڈل جائے گا اس کے بعد ہم نے نشان لگا لینا ہے لیندھ کا اور جو نارمل لیندھ ہوتی ہے اس سے ٹراؤزر ایک انچ ڈیڑھ انچ لمبا رکھتے ہیں اس کا آپ خیال لازمی کریں یہ ہمارا لیندھ کا نشان آگیا تھرٹی نائنھ اب یہ میڈیم سائز کا ٹراؤزر کٹ رہا ہے ٹھیک ہے سمال سائز کا نہیں ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھئے گا اچھا اب یہ جو بیلٹ سے ہم نے ان کا رکھنا ہے وہ ہے ready 10 انچ front سے یہ ready 10 انچ ہوگا اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ دس انچ یہاں سے نشان لگا دینا یہ5 یہ نشان ہے یہ سینٹر 5 پہ آگیا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز ہور ہے یہ 11 انچ کٹے گا ایک تو یہ 11 انچ کٹے گا 10 انچ اگر ہم نے ready کرنا ہے تو اس کو ہم نے 11 انچ کٹنگ کرنی ہے اوپر سے یہ تھائی کی بات رہی ہے یہ اوپر بیلٹ کی بات رہی ہے 11 ہم نے cutting کرنا ہے اب یہ نہیں کرنا کہ آپ نے 5.5 ادھر سے کر دیا 5.5 ادھر سے کر دیا تو وہ 11 ہو گیا اس طرح ہم نے نہیں کرنا ہم نے یہ 5.5 کی بجائے اپنی side پر اس کو لے کے آنا ہے اور یہ 5.4 کے اوپر اس کو رکھنا ہے means یہ کہ یہ جو ادھر والی side ہے اس side سے یہ جو ہے آسن کٹے گا اب جو آسن والی side سے وہاں اس والی side پر ہم نے 1 inch گھٹا دینا ہے اب یہ center جو ہے اس کا یہاں پہ آرہا ہے لیکن ہم نے 1 inch یہاں اس کا بڑھانا ہے اور اس چیز کو آپ لازمی اس کو کریے گا بالکل center میں آپ کریں گے تو اس کی belt trouser کی fitting ٹھیک نہیں آئے گی یہاں پہ ہم نے یہ 11 inch کا نشان لگا لیا جبکہ center یہاں پہ ہے 5.5 میں اسی طرح ہم نے آگے بھی نشان لگا لینا اور almost 12.5 inch کا یہاں پہ ایک box کا نشان بنا لیں جہاں سے ہم آسن کی cutting بھی کریں گے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو تفصیلن سمجھا دیتا ہوں ویسے ہم لوگ cutting کرنے کے لیے اتنے زیادہ سارے نشان نہیں لگاتے یہ تو بس آپ کو سمجھانے کے لیے اتنے زیادہ سارے نشان لگا رہا ہوں اور بلکہ میں کسی دن ایک ویڈیو بناوں گا جس میں نشان کم ہوں گے بالکل مائنر سے نشان ہوں گے اور اس میں سارا ٹراؤزر کر جائے گا اب یہ box بن گیا یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا یہاں سے ہم نے اس کی thai کی fitting کرنی ہے اور thai ان کی جو front کی جو total تو ویسے ساڑھے چودہ انچز کا ready ہے ٹھیک ہے ساڑھے چودہ انچز کا ready ہے اور بڑا ایک یہ simple سا بھی فارمولا ہے کہ جتنا ہم نے overall اس کو ready کرنا ہے thai کو اتنا ہم front کی cutting کر دیں اتنی ہی ہم front کی cutting کر دیں یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنی ہی front کی cutting کر دیں اور back side جو ہے وہ دو سے سوا دو انچز جب زیادہ کٹے گی تو یہ انشاءاللہ برابر ہو جائے گا ایک چیز اور ہے کہ side سے ہم نے یہ دیکھیں یہ جو کنی والی side ہے اس کو ہم نے یہاں پہ بچھا کر رکھا ہے اور جو دوسری side ہے یہ جو کٹی side ہوتی اس کو آپ پرلی side پہ رکھئے گا اس side کو بچھا کر رکھنا ہے کیونکہ ہم نے وہاں سے اس کا جوڑ لینا ہے ٹھیک ہے کپڑے کو پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کپڑے کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی بنا رکھی ہے کہ cutting سے پہلے اس کو کپڑے کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس میں سے بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا وہ بہت ضروری ہے بار میں ایک چیز یہ میں front کاٹ لوں اور بار میں back side نکلے ہی نہ تو یہ اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آسن ہم نے ان کا ready کرنا ہے ساڑھے چودہ inch یہ پندرہ inch آ رہا ہے اور یہاں سے آدھا inch سلائی لگے گی تو یہ ساڑھے چودہ ready ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ نیچے جو پہنچے کی جو length ہے یہاں پہ پہ پہنچا ختم ہو رہا ہے اور یہاں سے گھٹنے کا نشان لگا لینا ہے پندرہ inch پہ almost جو normal size کی عورتیں ہیں ان کا جو گھٹنا ہے وہ ساڑھے چودہ سے پندرہ inch پہ ان کا گھٹنا آ جائے گا ٹھیک ہے اور گھٹنے سے ہم نے یہاں پہ ready کرنا ہے 9 inch نہیں سوری 10 inch ہم نے ready کرنا ہے اور جتنا ہم نے ready کرنا ہے اتنا یہاں سے cutting کر دیں یہ 10 inch ٹھیک ہے یہ 10 inch کا نشان لگ گیا اب پہنچا ہم نے پندرہ inch ready کرنا ہے تو یہاں سے ہم پہنچے کا نشان لگائیں گے پندرہ inch ٹھیک ہے یہ نشان ہم نے لگا لیا اب یہ جو نشان ہے ان کو ہم آپس میں ملائیں گے یہ تھائی کا نشان گھٹنے تک اور یہ پہنچے کا نشان گھٹنے تک اور اسی طرح اس سائیڈ سے بھی ہوگا سکیل کا لازمی آپ استعمال کریں یہ بڑا اچھا رہتا ہے یہاں سے یہ اتنی سی گلائی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لازمی کریں بلکل کونہ نہ بنایا ہے یہاں پہ وہ باز فٹنگ جو ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کونہ بنانا سب میں اس طرح نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ نشان آپ اس کو چیک کر لیں بڑی تسلی سے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو کٹنگ کریں گے یہاں سے ہم نے یہ آدھیج کا مارجن سلائی کا رکھ کے اس کو کٹنگ کر دینا یہ ہم نے اس کی کٹنگ کر لی اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس پیس کو میں بچھا کے آپ کو دکھاتا ہوں دوبارہ اس کی کٹنگ کرتے ہیں لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی سائٹ کی کٹنگ ہم نے نہیں کی کیونکہ یہ ہم نے کٹھی کرنی ہے فرنٹ اور بیک دونوں کی کٹھی کرنی اب بیک سائٹ پہ جوڑ کس طرح سیٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ تسلی سے دیکھ لی جیگا کہ بیک سائٹ پہ جوڑ کس طرح سیٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے کہ یہ والا جو کٹنگ کا پیس ہم نے پکڑا ہوا ہے یہ فرنٹ میں سے جو بچا ہے سائٹ میں سے یہ وہ ہے اور اس کو اگر ہم سائٹ پہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل پیس یہی ہے ٹھیک ہے اس میں سے اب بیک سائٹ تو بن نہیں سکتی اب اس میں کیا ہم کریں گے کہ اس کو سب سے پہلے اس طرح سیدھا کر کے اس طریقے کے ساتھ ہم اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ والا جو پیس ہے اس کو ہم کھول کے اس طرح سینٹر سے سینٹر ملاتے ہوئے اس کو سیٹ کریں گے پریس کرنے کے بعد ایک سائٹ سے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے دونوں سائٹوں سے ہم نے سیدھا اس کو نہیں کرنا اگر دونوں سائٹوں سے ہم نے سیدھا کر دیا تو یہ زیادہ کپڑا ضائع ہوگا تو یہاں سے سینٹر کی سینٹر سے مدد لیتے ہوئے یہاں پہ ہم نے نشان لگا لینا ہے ہم نے اس کو سیدھا کر لیا اب سیدھا کرنے کے بعد اس طرح کپڑا ہم رکھیں گے جوڑ لگانے کے لیے ٹھیک ہے جوڑ لگانے کے لیے ہم اس طرح کیوں رکھ رہے ہیں کہ یہ والی کٹنگ جو ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح جا رہی ہے تو اس کو ہم نے بیک سائٹ جب بڑی ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو یہ ہمارے کام آئے گی یہاں پہ یہ جو پیس ہے اس کے اوپر ہم نے یہ کپڑا ایک انچ چڑھا لینا ہے کیونکہ جب جوڑ یہ نیچے کا جو پیس ہے اس کے اوپر ہم نے یہ جو جوڑ لگانا ہے اس کو ہم نے ایک انچ اوپر چڑھا لینا ہے کیونکہ آدھا انچ اس میں سے اور آدھا انچ اس میں سے جب سلائی لگے گی تو یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ صحیح جڑ جائے گا ٹھیک ہے بچھانے کے بعد یہ ہو گیا اب ہم یہاں سے فرنٹ سائٹ کو اس کے اوپر بچھا دیں گے اور کوشش یہ کریں کہ یہ جتنا جو ہے نیچے سے یہ نیچے پہنچے والی سائٹ پر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو جائے یہ اتنا بہتر ہے کیونکہ جوڑ اوپر سے جتنا زیادہ کم آئے گا اتنا زیادہ اچھا ہے جتنا نظر کم آئے گا اب جو بیک سائٹ سے ہم نے ان کی جو تھائی ہے وہ ریڈی کرنی ہے اب یہاں پہ بیلٹ سے جو ہمارے پاس سائز ہے وہ یہاں سے بے شک آپ اس طرح کریں کہ یہاں سے سائز کر کے دو انچ یا سوا دو انچ ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو اتنا ایکسٹر کٹنگ کر دیں اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے ہاں ایک چیز اور آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ کے پاس کپڑا اس طرح کا ہے جو چھجنے والا ہے خراب ہونے والا کپڑا ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا زیادہ کھلا کٹنگ کر لیں کیونکہ وہ فٹنگ کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے بس اس وجہ سے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے یہ سارے دو انچ پہ نشان لگا لیں یہاں سے ہم نے دھائی انچ رکھا ہے یہاں سے دو انچ پہ یہ نشان لگا رہا ہوں یہ جوڑ کے اوپر ایک پین لگا رہا ہوں تاکہ یہ ہلے نا اور یہاں پہ ایک چیز لازمی آپ نوٹ کریں کہ یہ جو ہم نے یہ جو تھائی کی فٹنگ یہاں پہ رکھنی ہے اس کو آپ نشان لگا لیں ٹھیک ہے اور یہ جو بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ کو اس کے ساتھ بلکل نہیں ملانا نہیں تو یہ سلائی جو ہے بیک سائیڈ کی بڑھ جائے گی اکثر آپ جب یہ والی سلائی نالی کی سلائی لگاتے ہیں تو اوپر والی سائیڈ سے بیک سائیڈ بڑھ جاتی ہے وہ اسی وجہ سے بڑھ جاتی ہے برابر ہوتی ہے آپ یہاں سے تقریباً آدھی کھنچ اس کو یہاں سے زیادہ کٹنگ کریں اور یہاں سے بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو بھی آپ پہلے تو سیدھا کر لیں ٹھیک ہے یہ والی جو اوپر والی جو کٹنگ ہے یہ ہم نے جو پہلے سیدھا کیا ہو تھا اوپر والی جو ایج ہے اس کا اس کو سیدھا کریں سیدھا کرنے اس لیے کرنا ہے اس کو کیونکہ یہاں سے آپ دیکھ سکے کہ ہم نے اس کو بڑھانا کتنا ہے بیک سائیڈ جو ہے وہ بڑھانی کتنا ہے تو یہاں سے آپ دھائی انچ اس کو بڑھا لیں اور یہاں سے جسٹ اس کو نشان لگا لیں فرنٹ کے ساتھ جہاں پہ ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہ میں نشان لگا رہا ہوں بس اس کو میر نہیں کر رہا تھا انچی ٹیپ سے بس اس کا نشان میں نے لگا لیا تو ٹھیک ہے اس کو آپ دیکھ لیں ایک بار اور ہم اس کی کٹنگ 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 اب یہ جو سائیڈ ہے یہ چاروں ہم یعنی فرنٹ اور بیک اس کو کٹھا ہی کٹنگ کر لیں گے بلکل اس نشان کے اوپر ہم نے اس کو کٹنگ کر دینا اب یہ جو نیچے والے لیندھ ہے اس کو ہم یہ کٹنگ کر دیتے ہیں اچھا میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ نیچے جو لیندھ ہے اس کو پیر ایک ہم نے تھوڑی سی گلائی دے دینا دو سو اتر اس کو ہم نے گلائی ہلکی سی دے دینا ہے اس لیے کہ یہ کونے جو ہیں اس کے گرے نہیں جب جتنا بڑا پہنچا ہو جاتا ہے تو گرنے شروع ہو جاتے ٹھیک ہے تو یہ آئے گا تو یہاں سے گرے نہیں ٹھیک ہے تو یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو اور جو مجاہد ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی قسم کا مسئلہ آتا ہے اس میں کوئی پریشا نہیں آتی ہے تو ہمیں آپ انسٹاگرام کے اوپر میسیج بھی کر سکتے ہیں میں وہاں پہ بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ